دریو دن اور بھیم سین کے یدھے کی عباد میں دریو دن کی جنگہ ٹوٹ گئی سروبر کی کناری کراہ رہا ہے دریو دن اسواتھامہ پہنچتا ہے مطر کیا سہائتہ کروں تمہاری اسواتھامہ سے دریو دن کہتا ہے مطر ایک ہی بات کا دکھ ہے بولے کیا دکھ ہے بولے ہمارے سو ننان نوے بھائی تھے ننان نوے بھائی چلے گئے اور پانڈووں میں کے پانچ تھے تو پانچ کے پانچ ہیں کسی کا کچھ نہیں بگڑا اسواتھامہ کہتا ہے مطر آج کی راتری میں کچھ بھی ہو آج میں راتری میں تمہارے ستروں کی تو پانچوں کی گلہ کاٹ کر کے لے آنگا اس پرکار جو ہے اسواتھامہ پرتگیا کر کے چلتا ہے یہاں بھگوان کہتے ہیں کہ جا کو رکھیں سائیاں مار سکے نہ کوئی اور بال نہ باکہ کر سکے جو جگ بہری ہو بھگوان نے کہا پانچوں سے چلو آج راتری میں گنگا کنارے آنند منائیں گے سنتوں کے ساتھ میں بیٹھیں گے پانڈبوں کو لے کر کے بھگوان گنگا کنارے چلے گئے بالکوں سے بھی کہا چلو گنگا کے کنارے چلتے ہیں آج راتری وہیں بتائیں گے بالکوں نے کہا تمہارا تو گومنا بھرنا کام ہے ہم لوگ تھک گئے ہیں سوئیں گے آرام کریں گے ہم نہیں جائیں گے پانچوں بالکوں کے گلے کٹ کر کے سر لے کر کے دریو دن کے پاس پہنچ گیا بولے میتر جے ہیں دریو دن نے دیکھا پہلے اسے آنند ہوا بعد میں جو دیکھا بولے میتر جے پانڈبوں نہیں ہے جے تو پانڈبوں کے پتر ہے تم نے تو ہمارا بنس نشٹ کر دیا اب ہمارے بنس میں کوئی نہیں بچا پانڈبوں اسی سمیں دریو دن کے مرت ہو گئے سنیو کھل پر بندھان کرائی سنیو کھل پر بندھان کرائی خال کڑھائی بیپاتی سوئی مرائی کھل سنتوں کا بھوڑج ترو تم سنتوں اور کھل کیسے ہوتے ہیں کھل سنیو پر بندھان کرائی سن کو جانتے ہو سن کو جانتے ہو سن برچ ہوتا ہے جھاڑی ہوتی ہے بردات میں بویا جاتا ہے پسل ہوتی ہے اس کی ستلی بنتی اس کی رسی بنتی ہے اس کو نکال کے پانی میں ڈالا جاتا ہے جب سڑ جاتا ہے تو پھر اس کو چھیلا جاتا ہے تلسیداز جی مہراج کہتے ہیں کہ سان ایو کھل سان ایو کھل پر بندھان کرائی کھل جو ہے سن کی طرح سن کو پانی میں ڈال جاتا ہے سڑایا جاتا ہے پھر اس کی چمری کھیچی جاتی ہے اس چمری کی رسی بنائی جاتی ہے تو رسی کس کام پہ آتی ہے باندھنے کے کام پہ آتی ہے تو تلسیداز جی مہراج کہتے ہیں کہ سان ایو کھل پر بندھان کرائی اس کو کھل کو کڑ کر کے رسی بنا کے دوسرے کو باندھتے ہیں تو کہتے ہیں سان ایو کھل پر بندھان کرائی او کھال کڑھائی بیپاتی سوئی مارائی اپنی کھلاری دوسرے کو باندھتا ہے اس کے پہلے اپنی کھلاریا کو کھچ لیتا ہے ہلک کروا لیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے ارداد اس کی رسی کھچنے کے بعد میں وہ جو لکڑی ہوتی ہے کسی کام میں نہیں آتی نشت ہو جاتی ہے آٹومیٹک جلدی سڑ جاتی ہے دوسرے کو دکھ دینے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں کبھی کسی سے بلدہ لینے کی سوچوں مت یادی کسی نے تمہارا کچھ بگاڑ دیا ہے سانت ہو جاؤ کیونکہ وہ اپنے کرموں کے کارن سوطہ اس بندن میں پڑ جائے گا پانڈوں نے جہاں بھی افسر ملا ہے کرموں کی رکشہ کی ہے مدد کی ہے کبھی بیروض نہیں کیا کرموں نے جہاں بھی موقع آیا پانڈوں کا بیروض کیا ہے مارنے کی کوشش کی ہے کچھ تو نہیں کر پائے جو سے جنم لیا ہے مہاراج دھرت راشت سے لے کر کے اتنے بڑے پانڈوں ہو گئے سب جگہ چھوٹے سے لے کر دھیم سین کو چہر دلہ کھلا کر کے اور یمنا جی میں پھیک دیا گنگا جی میں پھیک دیا پاتال چلے گئے پاتال میں ناغوں نے بس نکالا اور امرت پھلایا ساٹھ اچھار ہاتھیوں کا اول دے دیا کیا بگڑا کہتے ہیں جو دوسرے کو گڑھا کھوتا ہے پہلے وہ ہی گرتا ہے اس لئے کبھی بھی تمہارا کچھ بگاڑ دے وہ تو اپنے گنوں کے کار سوطہ بندن میں پڑے گا اس کی چندہ نہیں کرو اپنے کار کو کرتے چلو کرتے چلو آگے بڑھو بلدے کی بھاونہ مت رکھو کبھی بھی دریو دن بلدے کی بھاونہ جیبن بھر رکھا نشٹ ہو گیا سان نے وہ کھل پر بندہ نہ کرائی کھال گڑھا یہ بیپرٹسو ہی مری کرا کرا کے مر گیا یہاں بھگوان آئے دوسرے دن صبح آئے تو دیکھا دھوپتی نے بچوں کو جگایا بچے اٹھے نہیں دیکھا تو ان کی سیرہ نہیں ہے بولے روڑنے لگے بولے ان کے سیر کو ہی لے گیا ارجن نے پرتیگیا کی کہ جس نے بھی ان کے سیر کھاٹے ہیں آج سام سام تک کہ تمہارے چرنوں میں اس کا سیر ہوگا ارجن نے پرتیگیا کر کے بھگوان کو بلائیا رت میں بیٹھے اور گانڈیو دھنس لیا چل پڑی بھگوان کے ساتھ رت میں چل پڑی ستامانہ دیکھا ارجن آر آیا بھاگا بولے اب جہاں تک بھاگ پایا تو بھاگا اور جب دیکھا کہ آ جائے گا ارجن تو بھرمہستر کا انساندھان کیا بھرمہستر چھوڑ دیا ارجن کو بھگوان نے کہا نارائن کرشن بھگوان نے کہا ارجن بھرمہستر کا توڑ کیوال بھرمہستر تو بھی چلا بھرمہستر کانٹا کو کانٹا سے نکالا جاتا ہے تم بھی چلاو ارجن نے بھی چلایا دونوں ٹکرانے والے تھے سرشٹی نشٹ ہونے والی تھے بھگوان نے کہا دونوں رکو اور اپنے اپنے واپس کر لو بھرمہستر تم سب نشٹ ہو جاؤ گے اسوٹ تھامہ نے کہا بھئیہ ہم تو چلا نہ جانتے ہیں لوٹانا نہیں جانتے ہیں ہمارے پتا جی نے ہم کو چلا نہ سکھایا ہے لوٹانا نہیں سکھایا ارجن نے کہا میں لوٹاتا ہوں دونوں بھرمہستروں کو ارجن نے لوٹا لیا اپنے ترکس میں رکھ لیا اسوٹ تھامہ کو پکڑ کر کے لیا دروپدی کے پاس میں ڈال دیا دروپدی نے دیکھا کہ گروہ پتر اور بندھن میں پڑا ہوا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو ارجن سے بولے نہیں بولے جو گروہ پتر ہے تم کو سرم نہیں آتی تم کو ایسا ہے دھنڈ دینا چاہیے اپنے گروہ کو بولے چھوڑو ان کو بولے دیوی تمہارا تو اس نے پتروں کا بد گیا ہے یا تو وہ آتا تائی ہے دس اپراد کرنے والے کو آتا تائی کہتے ہیں بچوں کو ابود بچوں کا ہنن کرنے والا سوتے کو مارنے والا کسی استری کا سیل بنگ کرنے والا کسی نگر میں آگ لگانے والا اور کھیتی میں آگ لگانے والا ایسے جو اپراد جگھن اپراد کرنے والا ہے اسے آتا تائی کہتے ہیں ارجن نے کہا میں کیا کروں بھگوان نے کہا ارجن سے ارجن دھرابتی ٹھیک کہتے ہیں پیچھے سے بھیم سے آگا ہے بھلے نہیں آتا تائیوں کو چھوڑنا نہیں سے یہ ماروش بھگوان نے کہا بھیم بھائیہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں بھیم بھائیہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دھرابتی بھی ٹھیک کہہ رہی ہے ایسا کرو دونوں کی بات کو بانو اب ارجن بھرمہ پڑ گئے ارجن نے اپنا بان نکالا اسودھاما کے مستق میں ایک مانی تھی اس مانی کو نکال لیا شرم انڈن کر کے چھوڑ دیا بھگا دیا اپمانت کر کے بھگا دیا برامنوں کا اپمان وہ ان کا مرن سے کم نہیں ہوتا ہے بھگا دو بھگا موسیقی